قد يسرنا القرآن للذکر فہل من الدکر الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم چوبیس میں پارے میں سورہ حامیم سجدہ جس کی چون آیات اور چھے رکو ہیں اس کی تلاوت ہماری جاری ہے آج الحمدللہ ہم اس کی آیت نمبر انیس سے آغاز کریں گے اور ایک انشاءاللہ رکو اللہ کی توفیق سے ہم پورا پڑھیں گے آیت نمبر انیس سے لے کر آیت نمبر پچیس تک اور اس پورے رکو کا جو موضوع ہے وہ ایمان بالآخرت ہے اور ایمان بالآخرت کا جو ایک جز ہے کہ جو دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کا منکر ہے اس کا آخرت میں انجام اچھا نہیں ہوگا یہ پورے کا پورا آج کا رکو صرف اس بات کے اوپر مشتمل ہے اور منکرین حق کے جو آخرت میں احوال ہوں گے ان کے برے احوال کو بیان کیا گیا ہے اور اس سے پچھلی آیت میں جو بیان ہوا تھا وہ اللہ اور اس کے رسول کے آقامات کا انکار کرنے والوں کا دنیا میں برا انجام تھا جیسے قوم آدھ اور قوم سمود کی اوپر دنیا میں تباہی آئی اب یہ تباہی اہل حق کے خلاف اٹھنے اور باطل کا ساتھ دینے کی وجہ سے ہوتی ہے تو یہ ساری باتیں کرنے سے اصل بات نبی پاک علیہ السلام کی جو صالت اور نبوت اور آپ کی تعلیمات ہیں ان کو اہل مکہ کے سامنے اجاگر کرنا ہے پھر یہ کتاب قیامت تک کے لیے ہے تو میرے اور آپ کے لیے بھی اس کے اندر یہی رانمائی ہے کہ اہل حق اور باطل یہ دو نظام ہیں دنیا میں تم نے کس کا ساتھ دینا ہے یہ کتاب تو تمہیں بول بول کے اپنے جو اشارات ہیں وہ بازے کر رہی ہے اور یوم دن کو کہتے ہیں اور ذرا خیال کرو اس دن کا یخشارو یہ یخشارو فیل ہے اور پیسیو وائس ہے اور یہ فیل مزارے یعنی امپرفیکٹ ورب ہے یعنی جمع کیا جائے گا اسی سے نکلا ہے میدان محشر اسی سے نکلا ہے حشر ہونا یوم یخشارو اور ذرا خیال کرو اس دن کا جب جمع کیے جائیں گے کون؟ آداء اللہ آداء جمع ہے عدو کی عدو کا معنی ہے دشمن آداء اللہ اللہ کے دشمن جب جمع کیے جائیں گے الان نار اور وہ ان کا جمع کیا جانا کس طرف ہوگا الان نار دوزہ کی آگ کی طرف ان کا اکٹھا کیا جانا ہوگا فاہم یوزاؤن فاکمان اپس ہم وہ وہ جو اللہ کے دشمن دوزہ کی آگ کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے تو ان کو اکٹھا تو نہیں دھکیل دیا جائے گا ان کو ٹولیاں ٹولیاں بنا کر بھیجا جائے گا تاکہ اپنے اپنے جتھے لے کر چلتے جاؤ یہ جتھے کس تقسیم پر ہوں گے ان کی بنیاد کیا ہوگی کہ دنیا کے جو باطل کے ٹرینڈ سیٹر ہیں جنہوں نے برائیاں ایجاد کی تھی دنیا میں یہ سارے اپنے اپنے پیروکاروں کو لے کر دوزہ میں جائیں گے یوزاؤن کا معنی ہے گرو گرو ہو کر وہ جہنم میں جائیں گے یہ جو یوزاؤن ہے یہ بھی فیلمزارے ہے اور یہ مجہول ہے وہ گرو در گرو گرو میں بانٹ کر وہ وہاں پر جہنم کی طرف دکیل دیے جائیں گے حَتَّى اِذَا مَا جَاؤُهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْسَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اور وہاں بے بسی کا عالم یہ ہوگا کہ کوئی شفی اور سفارشی تو کجا ان کا اپنا نظام ان کے خلاف گوائی دے گا ان کی آنکھیں ان کے کان ان کی جل ان کے خلاف گوائی دے گی اللہ واقعی انہوں نے تیرے انکار کا دنیا میں حق ادا کر دیا تھا آج ہم ان کے مخالف ہیں اور گوائی دے رہے ہیں حتی یہاں تک کہ اِذَا مَا جَبْ جَاؤُهَا وہ قریب آئیں گے ہا اس کے یعنی دوزق کے یعنی جب وہ دوزق کے آکے قریب آئیں گے شَهِدَ عَلَيْهِمْ شَهِدَا گوائی دیں گے عَلَيْهِمْ اِنْهِمْ اِنْهِ کے خلاف سَمْءُهُمْ اِنْكَ کَان اِنْكَ کَانْ اِنْكَ خلاف گوائی دیں گے وہ گوائی کیا ہوگی اللہ ہم ہمارے ذریعے ہی اس نے باطل سنا تھا اور اس نے باطل کے اوپر عمل کیا تھا اور یہ واقعی باطل کے اوپر تھا آج ہم اس کے خلاف گوائی دیتے ہیں وَعَبْ سَارُهُمْ اور ان کی جو آنکھیں ہیں وہ بھی ان کے خلاف گوائی دیں گی وَجُلُودُهُمْ اور ان کی جو جلدیں ہیں تو جلد کا مطلب کیا ہے کہ کان اور جو آنکھیں ہیں وہ کہہ کر تو کچھ آزا بتا دیئے گئے ورنہ تو زبان بھی ہے ورنہ تو ہاتھ بھی ہیں ورنہ تو پاؤں بھی ہیں تو جلد کہہ کر پوری باڈی مراد لے دی گئے کہ جہاں جہاں اللہ کی نافرمانی ہوئی وہ خود گوائی دے گی کہ اللہ یہ تیرا منکر تھا اور یہ ظلم نہیں ہوگا بار بار ذہن میں سوال اٹھتا ہے اللہ کا تعرف تو ہے رحمان و رحیم کا اتنا سخت عذاب کیوں بِمَا کَانُوا يَا مَلُونَ یہ سبب ہے یہ نتیجہ ہے بِمَا کَانُوا يَا مَلُونَ اس کا جو وہ کیا کرتے تھے کانو يَا مَلُونَ پاسٹ ہے پرفیکٹ ہے کانٹینی ہوئے جو وہ کیا کرتے تھے دنیا میں یہ اس کا ان کو ریزائلٹ اور نتیجہ ملتا ہے اب وہ ڈیبیٹ کریں گے اپنے آزا کے ساتھ وہ جب آزا ان کے ان کے خلاف گوائی دیں گے وہ اپنے آزا کے ساتھ بولیں گے کہیں گے آئے تم میرے خلاف گوائی دے رہی ہو جلد سے پوچھیں گے تم میرے خلاف گوائی دے رہی ہو یہ بیان ہے اگلی آیت میں وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَا شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا وَاوکَمَانَا اور کَالُوا دنیا میں اللہ رسول کو جھٹلانے والے کہیں گے لِجُلُودِهِمْ یہ تین الفاظ کا مجموع ہے لام جلود اور ہم جلود جمع ہے جلد کی اور یہ ہم اردو میں بھی جس کو سکن کہتے ہیں وَقَالُوا اور وہ کہیں گے لِجُلُودِهِمْ اپنی خالوں سے اپنی جلدوں سے وہ کہیں گے لِمَا شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا لِمَا وَائِ کیوں شَهِدْتُمْ تم نے گوائی دی عَلَيْنَا تم نے ہمارے خلاف گوائی کیوں دی ہمیں تو تمہیں ہم نے پالا پوسا تھا تمہارا خیال رکھتے تھے ہم دنیا میں تم نے ہمارے خلاف گوائی کیوں دی اب جلد اور کان اور ہاتھ بولیں گے اور اس کے اپنے انسان کو مخاطب کر کے کہیں گے قَالُوا وہ کہیں گے انسانی آرگنز اور آزا أَنْتَقَنَ اللَّهِ أَنْتَقَنَا ہمیں نُتَقْ دیا ہے ہمیں بولنا دیا ہے اللہو اللہ نے ہمیں تو بولنا اللہ نے دیا ہے کونسا اللہ أَلَّذِي أَنْتَقَ كُلَّ شَيْءٍ أَلَّذِي أُسْا اللہ نے أَنْتَقَ جس نے قوتِ گویائی دی نُتَقْ دیا بولنا دیا کُلَّ شَيْءٍ ہر چیز کو آج تم حیران ہوتے ہو وہ کہیں گے انسانی جلدیں کان اور آنکھیں انسان کو کہیں گے تم حیران ہوتے ہو کہ ہم بولتے ہیں یہ تو اللہ ہے جس کو مرضیہ بلالے یہ نہیں اس بات کا مطلب کیا ہے کہ دنیا میں اللہ کی قدرت کے تم منکر تھے آج اللہ کی قدرت دیکھو اللہ تعالیٰ کہاں کہاں سے چیزوں کو بولنے کی طاقت دے رہا ہے اور یہ وہ اللہ ہے وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ دیکھیں اس کتاب کی صداقت پر اور اس کتاب کی دورندیشی پر ہم قربان جائیں یہ قرآن ہماری ہدایت کے لئے ہے تو جو بات ہمیں بتلانی مقصود تھی جو آج سے ہزاروں سال بعد آنے والے واقعے کو نتیجہ تن میرے اور آپ کے سامنے رکھ لے آپ کی سائنس بھی ابھی یہ کوالٹی اپنے اندر پیدا نہیں کر سکتی سائنس بھی اپنے ریزلٹ بدلتی رہتی ہے آج یہ ایکسپیریمنٹ ہوا کال اگلا ہوا پرسوں اگلا ہوا آنے والے پندرہ سالوں بعد سائنس کہے گی میری پہلی تحقیق غلط تھی اگلی اب میری تحقیق ٹھیک ہے لیکن حتمی فیصلہ پھر بھی نہیں ہوگا اس کتابِ ہدایت کی بات دیکھیں جو قیامت کے بعد باتیں اور ریزلٹ آنے ہیں ان کی باتیں آثینٹیکلی اس دنیا میں مجھے اور آپ کو اللہ بتا رہے ہیں یہ سائنس اور قرآن میں فرق ہے سائنس کا کوئی بھی ریزلٹ قطعی اور حتمی نہیں ہے اور قرآن کا ہر ریزلٹ قطعی اور حتمی ہے اور کسی شک اور شبے سے پاک ہے یہی سائنس اور قرآن میں فرق ہے ورنہ اسلام سائنس کا مخالف نہیں عامی ہے وَهُوَ خَلَقَكُمْ اللہ وہ ہے جس نے ہر چیز کو بولنا سکھایا وَهُوَ خَلَقَكُمْ اور اسی نے تمہیں پیدا کیا اول مرہ پہلی بار اس نے تمہیں پیدا کیا وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جا رہے ہو یہ سارے جتنے فعل ذکر ہو رہے ہیں یہ ایکٹیو نہیں بلکہ پیسے ہیں معروف نہیں مجھول ہیں کیوں؟ ان کا لوٹانے والا بڑا آبویسلی ہے ظاہر ہے اور وہ کون ہے؟ اللہ ہے یہ بھی قرآن کی بلاغت ہے کہ جس چیز کو ہیڈنلی سمجھ لیا جائے اس کو الفاظ میں باقاعدہ بیان نہیں کیا جاتا ورنہ وہ کلام میں ریپیٹیشن ہو جاتی ہے اب ان ساری چیزوں کی قدرت رکھنے والا تو اللہ ہے اب ہر آیت میں سبجیکٹ ذکر کیا جاتا فائل ذکر کیا جاتا تو کلام کے اندر بوجھ پیدا ہو جاتا تو فائل حضف کر دیا گیا وہ ظاہر نہیں ہے لیکن اس کے پیچھے اللہ کی قدرت ہے اور وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا تھا پہلی مرتبہ اب اسی کی طرف تم لوٹائے جا رہے ہو وَمَا كُنْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْحَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ اب وہی جو انسانی آرگنز ہیں وہ انسان کے خلاف گوائی دیتے ہوئے کہیں گے وَمَا كُنْ تَسْتَتِرُونَ اور تم نہیں چھپا سکتے تھے اپنے آپ کو اس عمر سے اَنْ يَشْحَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ اَنْكِ يَشْحَدَ عَلَيْكُمْ تمہارے خلاف سمعکم تمہاری سماعتیں تم اپنے آپ سے اس بات کو چھپائی نہیں سکتے تھے کہ تمہارے کان تمہارے خلاف گوائی دیں وَلَا عَبُسْحَارُكُمْ اور نہ ہی تم اپنی آنکھوں کو بچا سکتے تھے وَلَا جُلُودُكُمْ اور نہ ہی تمہاری جو کھالے ہیں ان کو تم روک سکتے تھے اس بات سے کہ وہ تمہارے خلاف گوائی دیں وَلَا كِنْ زَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ اب تم تم اللہ کو تو کرتے تھے بائی پاس کرتے تھے دنیا میں یہ آزا اورگن ذنسان کے خلاف گفتگو کر رہے ہیں وہ کہیں گے وَلَا كِنْ زَنَنْتُمْ بلکہ تم تو یہ گمان کرتے تھے اَنَّ اللَّهَ کہ اللہ تبارک وطالعہ لَا يَعْلَمُ نہیں جانتا کثیراً اکثر مِمَّا تَعْمَلُونَ جو تم کرتے ہو ان میں سے اکثر کاموں کو تو اللہ جانتا ہی نہیں ہم ذرا اپنے گریبان میں بھی جھانکن بس وہ کانی بلی بن کے بندہ کہہ دیتا ہے کہ بس یہ ٹھیک چاہ اللہ ہے نظام تو یہی ہمارا بھی خیال ہے اس وقت قیامت کو کہا جائے گا تم تو ہر کام کو اللہ سے چھپا کے کرتے تھے اور تمہارا گمان یہ تھا کہ تمہارے عمال سے اللہ واقف نہیں تھا آج ان کو بتایا جا رہا ہے اللہ تو تمہارے ہر عمل سے واقف تھا عمل تو ہے ظاہر اللہ تو تمہارے دل میں اٹھنے والے خیال سے بھی واقف تھا اسی لئے تو اصول بنایا برائی کا خیال کروگے لکھی نہیں جائے گی کر لوگے ایک لکھی جائے گی نیکی کا خیال ہی کروگے تو لکھ لی جائے گی اور اگر کروگے تو جتنا اخلاص ہوگا ایک سے لے کر سات سو گنے تک تمہیں نیکی کا بدلہ دے دیا جائے گا اللہ تعالیٰ کی ذات تو وہ تھی وَزَالِكُمْ ذَنُّكُمْ الَّذِيزَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ اَرْدَاكُمْ فَاسْبَخْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ اور یہ جو گفتگو ہوگی انسان کے اپنے آزا اور انسان کے خلاف وہ کہیں گے وَزَالِكُمْ اور یہ تم ہی تو تھے ذَنُّكُمْ اور تمہارا گمان ہی تو تھا اور یہ تمہارا گمان ہی تو تھا الَّذِيزَنَنْتُمْ جو تم نے کیا تھا بِرَبِّكُمْ اپنے رب کے بارے میں یہ اپنے رب کو جو تم نے بائی پاس کیا تھا یہ تمہارا ہی خیال تھا ورنہ تو یہ ٹھیک بات نہیں تھی اور اس تمہارے گمان نے کہ اللہ نہیں دیکھ رہا اَرْدَاكُمْ تمہیں ہلاک کر دیا تمہیں ہلاکت میں ڈال دیا فَاسْبَحْتُمْ پھر تم ہو گئے مِنَ الْخَاسِرِينَ خسارہ پانے والوں میں پھر تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو گئے دیکھیں نا وہ باتیں جو خسارے والی ہیں وہ ہمیں بتائی جا رہی ہیں تم نے یہ نہیں کرنی اس سے زیادہ اس کتاب کی سچائی اور حقانیت کیا ہو سکتی ہے ورنہ اپنا کوئی سگا بھی وہ بات نہیں بتاتا جو کل فیوچر میں کسی کے لیے بہتر ہو کنسلٹیشن آج پیسوں میں ملتی ہے ہزاروں نہیں لوگ لاکھوں فیسیں دیتے ہیں اپنے کنسلٹنٹ کو کہ مشورہ اچھا دے دیں میں نے کرنا کیا ہے تو قرآن مفت مشورہ دے رہا ہے ہمارے پاس پڑا ہے اور مفت مشورہ دے رہا ہے کہ آپ نے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو تم یہ کام کروگے تو ہلاکت میں چلے جاؤگے فَاِنْ يَسْوِرُو پس وہ صبر اگر کریں صبر کرے نہ کریں کوئی پرواہ نہیں کس بات پہ صبر کرے گا صبر پھر دو زکی آگ کے اوپر ہی کرے گا کہ اب اس کے اندر وہ چلا گیا ہے فَاِنْ يَسْبِرُو پس وہ صبر کریں اگر تو فَنْ نَارُ مَسْوَلَّهُم تو آگ ہی ان کا ٹھکانہ ہے تو آگ پہ ہی صبر کریں اور صبر نہیں کر سکتے آپ صبر کی اور گجائش نہیں ہے اور موقع بھی کوئی نہیں کہ تمہیں صبر کرنے کے لیے دیا جائے فَاِنْ يَسْبِرُو فَمَاہُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ وَإِنْ يَسْتَعْتِبُو وَاوْکَمَنَا اور ان اگر وہ رضاِ الٰہی طلب کریں وہ اللہ کی رضا طلب کریں تو فَمَاہُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ اب وہ وقت نہیں ہے کہ تم اللہ کی رضا طلب کر سکو یعنی دو ہی انجام ہے نا قیامت والے دن یا تو تمہیں آگ کی دوزک دوزک کی آگ میں جلنا ہے جلو اسی پہ صبر کرو صبر بمانا رکنا اب رکے رہو اپنے اسی انجام پہ اور اگر تمہارے پاس کو دوسرا آپشن ہو قیامت کے دن دوزک کے قریب کہ مجھے اللہ کی عبرزہ مل جائے تو اب وقت گزر چکا ہے اب وہ وقت نہیں ہے یہ اس آخری ٹکڑے کا مانا ہے وَإِنْ يَسْتَعْتِبُو فَمَاہُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ اور اگر وہ اس وقت اللہ کی رضا کے طلبگار ہوں گے تو وہ ان میں سے نہیں ہوں گے جن پر اللہ راضی ہوتا ہو تو وہ وقت کون سا ہے جب اللہ راضی ہوتا ہو جو ہماری دنیا کا یہ وقت ہے جس میں اللہ نے ہمیں ساری توفیقات دے دی ہیں اس کے بعد کوئی وقت نہیں ہے وَقَيِّدْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ اب دیکھیں نا کتنا پیارا قرآن کا اسلوب اور بلاغت ہے یہ جو انسان لا جواب ہو جائے گا اس کی لا جوابی کا سبب بھی بیان ہو رہا ہے کہ قیامت کو تم ہوگے دوزخ میں جا رہے ہوں گے تم بالکل بے یاروں مددگار ہوں گے کوئی سفارشی نہیں تمہارا اپنا نظام تمہارے خلاف گفتگو کر رہا ہوگا وہ اللہ کی تابداری میں ہوگا تو اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ دنیا میں کچھ غلط ہونا ہے وہ کیا ہے وہ اگلی اس آیت میں ہے وہ دنیا میں غلط ہونا کیا ہے اللہ فرما رہے وَقَيِّدْنَا اور ہم نے مقرر کر دیئے تھے لَهُمْ اِنْ کے لیے قُرَنَا کرین کی جمعہ کرین ہوتا ہے ساتھی کچھ ترین ہوتے ہیں کچھ کرین ہوتے ہیں کرین بھی ساتھی ہیں اور ہم نے مقرر کر دیئے ان کے لیے قُرَنَا کچھ ساتھی ہم نے مقرر کر دیئے تھے دنیا میں فَزَيَّنُوا لَهُمْ فَاقَمَانَا پاس زَيَّنُوا یہ جو ان کے دو سیار تھے نا ٹرینڈ سیٹر زَيَّنُوا یہ مزیّن کرتے تھے دیکوریٹ کرتے تھے لَهُمْ ان کے لیے ہر برائی کو دیکوریٹ کر کے ان کے سامنے پیش کرتے تھے مَا بَيْنَا اَيْدِهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ انہیں ان کے اگلے اور پچھلے گناہوں کو دیکوریٹ کرتے تھے اور ان کے سامنے رکھتے تھے بھئی اس نظام کو چھوڑو یہ قرآن کو چھوڑو عدیث کو چھوڑو یہ دنیا ترقی کا بہت بڑا میدان ہے ترقی کرو رب کچھ یہی سر سیکولرزم ہے یہی لبرلزم تھا یہی سیکولرزم تھا یہی ایتھزم ہے یہی الہاد ہے یہی لا دینیت ہے جس کی اللہ بیان فرما رہا ہے تمہارے دوست دنیا ڈیکوریٹ کر کے اور دنیا کی ہر خرابی ڈیکوریٹ کر کے ان کے سامنے رکھتے تھے کہ اس کام پہ چلو اور اللہ کون سا ہوتا ہے جب مریں گے تو دیکھی جائے گی یہ اس طرح کے ڈائلاک بولتے تھے فَزَيَّنُوا لَهُمْ تو ان کے لیے ڈیکوریٹ کر دیتے تھے ان کے کرین اور ان کے جو ساتھی ہیں مَا بَيْنَ عَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ انہیں کے اگلے اور پچھلے گناہوں کو ڈیکوریٹ کر کے ان کے سامنے رکھتے وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي عُومَ مِنْ قَدْ خَلَطْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْعِنْسِ اِنَّهُمْ قَانُوا خَاسِرِينَ وَاوْ کَمَانَا اور حَقَّ آخر کار وہ وقت آ گیا کہ حق کا ثابت ہو گیا عَلَيْهِمْ ان پر الْقَوْلُ حُقَمْ یعنی اللہ کا عذاب ان کے اوپر آج ثابت ہو گیا فِي عُومَ مِنْ ان قوموں کی طرح قَدْ خَلَطْ جو گزر چکی تھی مِنْ قَبْلِهِمْ ان سے پہلے بعد گمہ پھر آکے قومِ آدھ اور قومِ سمود کے برے انجام کی طرح اس کو اپنے اس مقصد کے ساتھ لنک کر دیا گیا مِنَ الْجِنِّ وَلْعِنْ سے عذاب آتے رہے انسانوں پر بھی اور جنات پر بھی سابقہ قوموں کی طرح ان کے اوپر بھی اللہ کے عذاب کا کوڑا چلا دیا گیا اِنَّهُمْ قَانُوا خَاسِرِينَ اور وہ سب اگلے پچھلے تھے خاسرین خسار اٹھانا پتہ چلا انسان بھی خسارے میں باز اوقات چلا جاتا ہے جنات بھی خسارے میں چلے جاتے ہیں اس لئے اللہ تعالیٰ کی یہ دونوں بڑی کی بڑی مخلوقات ہیں ابھی یہ باتیں آگے چلیں گی پہلا سبب یہ بیان ہوا کہ قیامت کو لا جواب ہونے کی وجہ کیا ہوگی دنیا کے چند گندے ساتھی جو انسان کو نیکی کی طرف نہیں آنے دیتے ہمیں بھی اپنے قرب و جوار میں دیکھنا چاہیے کون ہمیرہ عراس پر رکھ رہا ہے اور کون سا دوست ہمیں رائے را سے دور کر رہا ہے اور ضروری نہیں کہ ہم بچوں کی طرح برائیوں میں پڑیں کچھ سسٹم خراب ہوتے ہیں جو اللہ رسول کی مخالفت میں کھڑے ہوتے ہیں جیسے معاشی سسٹم ہے سیاسی سسٹم ہے معاشرتی سسٹم ہے اب برائیاں بڑے لوگوں کے لیے یہ ہوتی ہیں کہ کسی گندے سسٹم کا ایسا تو نہیں باندھے کوئی دوست ہمیں ایسے کاروبار کی طرف تو نہیں لارا جو سود سے برا ہوئے یہی وہ کرین ہے جو قیامت والے دن پکڑا دیں گے کیا کوئی ہمیں دوست گیرگار کے اس منافقت والی سیاست کی طرف تو نہیں لے جا رہا کہ جو کل پارلیمیٹ میں بیٹھ کے یہ کہے گی کہ ڈیماؤکریسی فائنل اصول ہوتا ہے اللہ رسول کی باتیں کوئی حیثیت نہیں رکھتی وہاں جو مرضی ہے قانون بناتے رو مردوں کی مردوں سے شادی والا قانون بنا لو عورتوں کی عورتوں سے شادی والا قانون بنا لو کوئی اور قانون بنا لو تمہاری باڈی کے اوپر اللہ کا نظام نہیں انسانوں کی آراج چلیں گی یہ وہ بات ہے جس کو اللہ فرما رہا ہے کہ یہ اللہ کے لا جواب ہونے کا سباب ہے کہ ان کے کرین اور ان کے دوست اور ان کے یار ان کو غلطی کی طرح مائل کرتے تھے تو اچھی دوستی اپنانے کا بھی یہاں حکم دیا جا رہا ہے اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کی حفاظت میں رکھے اور ہم سب کے لئے آسانیاں پیدا فرمائے وما علی اللہ البلا